ایکٹر کرتی سینن کافی دیر سے کر رہی تھی تیاری اپنی فلم میمی کی اور اس فلم کو لے کے کافی بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے سامنے کیا ہے یہ اپ ڈیٹ آئیے بتاؤں میں آپ کو ہلو دوستو میں ابھی شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں بوگل بولی ووڈ دوستو سال 2020 کی بات کرے تو کافی زیادہ ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز نے اپنی فلم کو آن لائن ریلیز کیا پچھلے سال کی بات کرے تو انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے کافی بورا سال تھا وہ کیونکہ کافی زیادہ پروڈیوسرز کو نقصان ہونے والا تھا اگر ان کی موویز رک جاتی لیکن دھیرے دھیرے کر کے سب ہی پروڈیوسرز نے اپنی موویز کو آن لائن ریلیز کرنا شروع کر دیا اور اگر ہم اس سال کی بات کرے تو کچھ ہی موویز ہیں جو ابھی تک سینما گھروں میں ہوئی ہیں ریلیز کافی زیادہ پروڈیوسرز آن لائن پلیٹ فارمز کا ہی رک کر رہے ہیں اگر ہم بات کرے ایک اور فلم کی تو کرتی سینن کی آنے والی فلم جس کا نام ہے میمی اس کو بھی آن لائن ہی ریلیز کیا جائے گا جی ہاں کرتی سینن جو چاہتی تھی کہ ان کی فلم تھیئیٹر میں ریلیز ہو اور فلحال حالات ایسے نہیں ہیں کہ موویز کو سینما گھروں میں ریلیز کیا جائے اس لیے میکرز نے ایک ڈیل کی ہے کسی آن لائن پلیٹ فارم کے ساتھ اور اب اس فلم کو بھی جلد ہی کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ ریلیز کر دیا جائے گا کرتی سینن کی بات کریں تو وہ اس فلم میں ایک ساروگویٹ مدر کا کردار نبھاتے ہوئی نظر رہیں گی اور کچھ کلکس بھی وائرل ہوئے تھے کرتی سینن کے سیٹ سے اور اب دیکھنا یہی بات کہے گی کب اس فلم کا ٹیزر پوسٹر اور ٹریلر آتا ہے سامنے اگر ہم بات کریں پروڈیوسر دینیش ویجین کی تو ان کی فلم روحی بھی سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی اور ان کا یہی ماننا تھا کہ اس فلم کو بھی سینما گھروں میں ریلیز کیا جائے لیکن اب انہوں نے اپنا پلان بدل لیا ہے اور انہوں نے کر دیا ہے اس فلم کو آن لائن ریلیز کیا جائے گا اگر ہم دینیش ویجین کی آنے والی مووی کی بات کریں جس میں سنی کوشل نظر آئیں گے اس فلم کا بھی یہی پلان ہے کہ اس کو آن لین ریلیس کیا جائے سانی کوشل کی بات کریں تو وہ دینیش و جین کے ساتھ مووی کر رہے ہیں جس کا نام ہے شدت اس کی بھی ریلیس ڈیٹ جلد ہی سامنے آ جائے گی لیکن آپ کی کہہ رہا ہے کریتی سینن کی فلم میمی پہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کے لیے دیکھ تیرے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی ووڈ